بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جو سٹوڈنٹ میڈم کاؤسر ڈاٹ کان کی جانب سے میڈم کاؤسر آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہے امید کرتی ہوں آپ لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے سٹڈیز بہت اچھی جاری ہوں گے میری لیکچز آپ لوگ ملے بینیفیشل ثابت ہو رہیں گے تو جلدی سے پہلے سے فوراں میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ آنے والے لیکچز آپ لوگوں کو سب سے پہلے ملیں لائک کیجئے اچھے اچھی کومنٹس کیجئے شیئر کرنا مت بھولئے خود بھی پیدہ اٹھائیے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائیے اس اچھے سی میسج کے ساتھ شروع کرتے ہیں اپنا آج کا لیکچر آج ہم ریشو انالسس کے بارے میں پڑھیں گے دو لیکچز ہمارے آ چکے ہیں اس کے اوپر یہ ہمارا آلیم تھرڈ لیکچر ہے آج ہمارا جو ٹاپک وہ لیکوڈیٹی ریشو کے بارے میں لیکوڈیٹی ریشو کے بارے میں جانیں گے کہ لیکوڈیٹی ریشو کیا ہے اور اس میں کون کون سے ریشو آتے ہیں ایک اس میں کرنٹ ریشو آتا ہے کوئک ریشو آتا ہے کیش ریشو آتا ہے لیکوڈیٹی ریشو کیا ہوتے ہیں ان کی امپورڈنس کیا ہوتے ہیں لیکوڈیٹی ریشو جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ استعمال ہونے والے ریشو ہیں شاید اگر ہم یہ کہیں کہ پروفٹیبلیٹی ریشو جو ہے اس کے بعد بہت زیادہ اگر کسی ریشو کی اہمیت ہے یا استعمال ہوتے ہیں تو وہ لیکوڈیٹی ریشو ہی ہوتے ہیں اسپیسلی یہ کریڈیٹرز کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں یہ ریشو کرتے کیا ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے کس چیز کو میجر کرتے ہیں تو یہ جو لیکوڈیٹی ریشو ہوتے ہیں یہ میجر کرتے ہیں فرمز کی اس ایبیلیٹی کو کہ وہ کس طرح سے میٹ کرتی ہیں اپنی شورٹ ام ابلیگیشنز کو اس کی جو شورٹ ام اس کے قرضت جاتے ہیں جو اس کی لیبلیٹیز ہیں ان کو وہ کس طرح سے میٹ کرتی ہیں اس کو یہ میجر کرتے ہیں لیبل اف لیکوڈیٹی جو ہوتا ہے وہ ویری کرتا ہے اندسٹری ٹو اندسٹری لیکس سوفٹ ویئر اندسٹری میں ان میں سے الگ ریشو استعمال ہوگا اور اگر آپ ریٹیل پہ چلے جاتے ہیں تو ریٹیل بھی کیش کیشو زیادہ ایفیکٹیو ثابت ہوتا ہے وہاں ہم دیکھتے ہیں کرنٹ ریشو کے بارے میں کرنٹ ریشو کرنٹ ایسٹ ڈیوائیڈڈ بائی کرنٹ لیبلیٹیز یہاں پہ میں نے ازیوم کیا ہے سیکس ایٹی فائیڈ ڈالر ڈیوائیڈ بائی سیون فیفٹی جو سیکس ایٹی فائیڈ ہے یہ کرنٹ ایسٹ ہے سیون فیفٹی کرنٹ لیبلیٹیز ہے ڈیوائیڈ کرنے پہ ڈیوائیڈ کرنے پہ ڈیوائیڈ کرنے پہ ڈیوائیڈ ہنڈرڈ سے ملٹیپلی کریں گے تو ڈیوائیڈ پرسنٹ ہمارا کرنٹ ریشو آئے گا اچھا جی کرنٹ ایشو جو یہ جو ہمارا کرنٹ ریشو آئے آئے یہ اس چیز کو ڈیوائیڈ کر رہا ہے کہ کمپنی کے جو پی آف آئے ہیں شورٹ آم لیبلیٹی وہ چتنے بھی اس کے پاس ایسٹس تھے وہ سارے پی کرنے کے بعد بھی کمپنی اپنی جو اس کی لیبلیٹی تھی وہ نائٹی ون پرسنٹ پی کر پائی ہے ٹھیک ہے یعنی یہ ہمارا جو کرنٹ ریشو ہے یہ لو آ رہا ہے اس چیز کو ظاہر کر رہا ہے کہ کمپنی اپنی پوری جو اس کے کرنٹ لیبلیٹیز تھی جو کرنٹ اس کے کرسا جات تھے وہ ادا نہیں کر پائی اپنے تمام کرنٹ ایسٹس کو لیکوڈیٹ کرنے کے بعد بھی اور اگر ہائی آتا ہے کرنٹ ریشو ہائی آتا ہے تو وہ اس چیز کو انڈیگیٹ کرتا ہے کہ کمپنی کے اوپر جو کیش کا دباؤ ہے اس کا چانس کم ہے یعنی اس کے پاس اتنے ریسورسز موجود ہیں کہ وہ آرام سے اپنی لیبلیٹیز ادا کر سکتی اپنے کرنٹ کرسا جات ادا کر سکتی اور اس کے بعد بھی اس کے پاس بہت زیادہ کرنٹ ایسٹس پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ٹھو ہائی مطلب یہ ہے کہ وہ اس چیز کو انڈیگیٹ کرتا ہے کہ کمپنی کے پاس بہت زیادہ انوینٹری پڑے ہوئے ہیں اور اس کے جو اکاؤنٹس ریسیویبلز ہیں ان کو بھی اس نے کافی سارے ایم ای ڈیل دے رکھے اپنے جو اس کے ڈیٹرز وغیرہ ہیں وہ آرام سے اس کو پے کرتے رہے ہیں اور دوسرا یہ کہ اس کے پاس کیش بھی بہت سیادہ اس نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے تو اگر لو آتا ہے تو اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ کمپنی کے پاس کرنٹ ایسٹس کم ہیں لیبلیٹیز کے مقابلے میں اور اگر ہائی آتا ہے تو اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ کمپنی کے پاس کرنٹ ایسٹس زیادہ ہیں اور اس کی کرنٹ لیبلیٹیز کم ہیں اور اگر جی ہم دیکھتے ہیں کوئک ریشو کو کوئک ریشو کیش پلس شورٹم مارکی ٹیبل سیکیورٹیز پلس اکاؤنٹس ڈیسی ویبل یعنی کوئک ریشو میں وہ والے ایسٹ لیا جاتے ہیں جو جلدی جلدی کیش کنوارٹ ہو یا جو بہت تیزی سے لیکوڈیٹ ہو سکے کیش تو آلیڈی مطلب کوئک ہے آپ کے پاس رکھا اٹھایا اور دے دیا کیش آن ہینڈ آئے گا ٹھیک ہے اب مارکی ٹیبل سیکیورٹیز کی بھی اسی طرح کی مثال ہے کہ وہ بھی اگر نارمل کنڈیشن چل رہی ہے تو لے کے جاؤ سٹاک ایکسچینج میں اور جا کر اس کو سیل کر دو اسی کے ہاتھوں کے ہاتھ آپ کے دیکھ جائے گی تھرڈ پہ آپ کے ایک آنٹس ریسی آئے ہے ان کو ہم نے ڈیوائیڈ بیا سیون فیفٹی ہمارے پاس لیابیلیٹی تھی کرنٹ لیابیلیٹی تھی اس پہ ہم نے ڈیوائیڈ کیا تو ہمارے پاس فورٹی فائی پرسنٹ آ رہا ہے ہمارا کوئی ریشو یہ ریشو کمپیر دکھ شورٹ آگ مارکی ٹیبل سیکیورٹیز یہ تینوں چیزوں کو بنانے کے بعد اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کو کمپیر کیا جاتا ہے ہمارے مثال یہ ہے کہ 45% آیا یہ اس چیز کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ جتنے بھی تینوں لائن آئیٹمز ہیں ان کو لیکوڈیٹ کرنے کے بعد بھی کمپنی اپنے 45% جو اس کی کرنٹ لیابیلیٹی تھی اس کو پے کر پائی ہے یعنی اب بھی اس کے پاس 55% اس کی کرنٹ لیابیلیٹی باقی ہے تک کوئی ریشو جلدی جلدی اس کو اگر پیمنٹ کرنی پڑ جاتی ہے تو اس کا situation یہ آ رہی ہے کہ اس نے تمام اپنے تین لائن آئیٹمز کو لیکوڈیٹ کر دیا تو اس کا پھر بھی 45% تھی اس کی جو ادھے کی انتی وہ ہو پائی ہے تمام cash اس میں ہاتھ پہ تھا وہ بھی دے دیا short term market securities بھی دے دی اکاؤنٹ سرسیز سارے اس کے منیٹائز ہو گئے اچھا اب اس میں جو main current asset وہ ہے انیوینٹری اس میں شامل نہیں ہے کیونکہ انیوینٹری کا کیا سین ہوتا ہے کہ اگر آپ stress پیریڈ میں اپنے پاس جو بھی آپ کے پاس انیوینٹری رکھے ہوتے اس کو سیل کرتے تو اس میں آپ کو loss کا chance زیادہ ہوتا ہے اس وجہ سے ایک ratio میں انیوینٹری کو شامل نہیں جی اب ہم آتے ہیں cash ratio میں cash plus short term marketable securities provided by current liability یہ ہمارا formula ہے cash and short term marketable securities جو ght کو represent کرتی ہیں کہ most liquid asset جو form کے ہیں ان کو ظاہر کرتی ہے short term marketable securities include short term highly liquid asset such as publicly traded stock اس میں آ گیا ہے bonds and options held for less than one year ٹھیک یہ وہ والے stock ہے اس کے پاس bonds and stocks وہ والا جس کی current والے اس کے ہیں یہ پہ دیکھا رہے ہیں short of marketable securities تو اس کا اندر current جو اس کی marketable securities ہیں less than one year life ہے وہ سارے اس میں add ہوں cash کے ساتھ وہ والے market سی کے رکی جائیں گی normal market condition اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کی normal market condition ہے اس میں آپ لے کے جاتے ہو تو exchange کرانے کے لیے جاتے تو یہ آپ کے پاس ایک cash ہے اس کو جیسے آپ لے کے جاتے فورا فورا آپ کے ہاتھ ہو رہے پوائنٹ 27 یعنی 27% یہاں پہ amount لکھنا میں بھول گئی ہوں تو والے برد میں لکھا تھا لیکن وہ شاید اوپر نیچے delete ہو گیا تو یہ رہ گیا ہے اب یہ ہے کہ آپ لوگ اسی کو سمجھ لو تو یہ 27% جو آرہ ہے یہ اس چیز کو ظاہر کر رہا اس کی وہ cover up ہو پائی ہے although یہ ratio جو ہے جنرلی considered ہے کہ وہ زیادہ conservative ہیں اور بہت زیادہ reliable بھی ہیں لیکن اس میں ایک چیز بہرحل possible رہتی ہے کہ short of marketable securities جو ہیں وہ ان میں sometimes ایسا بھی ہوتا کہ اس کی prices drop ہو جاتی market crisis میں بٹ یہ کہ کنڈیشن کو کار رہے ہے اب نور کنڈیشن میں یہ ہے کہ اس میں بھی جیسے ان وینٹری میں ہوتا ہے اگر ان وینٹری کو ایک دم سے liquidate کیا جائے تو اس میں نقصان کا chance ہوتا ہے لیکن یہ پہ اگر crisis چل رہے تو تب نقصان کا chance ہوتا ہے otherwise اس میں normal condition میں نقصان کا chance نہیں ہوتا ہے تو student یہ ہمارا آج کا lecture ہے ایوپ سو کہ آپ لوگوں کو فائدہ دے گا آپ لوگوں کے لیے اس میں کچھ سیکھنے کو آپ لوگوں کو ملے گا تو دیکھتے رہیے میرے lectures خوش رہیے enjoy کیجئے بہت اچھے سے محنت سے دل لگا کے پڑھئے ملتے ہیں اگلے lecture میں جب تک کے لیے take care and bye